مہاراستر کے پونے میں شنیوار رات کو ایک تیز رفتار پورشے کار نے دو سافٹوئر انجینئرز کو کچل دیا اس معاملے میں پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے پولیس نے آروپی نابالک کے پتا کو اب رفتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مہاراستر کے پونے میں شنیوار رات اپنی تیز رفتار پورشے کار سے دو لوگوں کے کچلنے کے آروپی نابالک کو نچلی عدالت نے شرطوں پر زمانت دے دی تھی کورٹ نے ان چار شرطوں پر آروپی کو زمانت دے دی پہلی آروپی کو پندرہ دنوں تک ٹرائفک کانسٹیبلوں کے ساتھ ٹرائفک پولیس کی مدد کرنی ہوگی دوسری آروپی کو منوچکسک سے علاج کرانا ہوگا تیسری اگر آروپی بھوشت میں کوئی بھی درگھٹنا دیکھتا ہے تو اسے درگھٹنا پیڑتوں کی مدد کرنی ہوگی چوتھی سڑک درگھٹنا کے پربھاو اور ان کے سمادھان مشہ پر کم سے کم تین سو شبدوں پر نبند لکھنے کا عدیش دیا تھا پولیس نے اب آروپی کے پتا کو غرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق شنیوار رات اور ریال اسٹیٹ ایجنٹ کا نابالک بیٹا دوستوں کے ساتھ پارٹی کر کے اپنی پورشے کار سے لوٹ رہا تھا چشمدیدوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کی پورشے کار دو سو کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کی سپیٹ سے چل رہی تھی کار پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھا اس وقت ہی مدد پردیش کے رہنے والے دو انجینئرز انیش عوادیہ اور اشونی کوشٹا بھی بائک سے لوٹ رہے تھے تیز رفتار کار نے اشونی کی بائک میں زوردار ٹکر مار دی ٹکر لگتے ہی اشونی ہوا میں قریب 20 فٹ تک اچھلا اور پھر زمین پر گر گیا اس کا دوست انیش بھی کار پر گرا گمبھیر چوٹ کی وجہ سے دونوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس کے مطابق پورشے ٹیکن کار نے ان کی بائک کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی حادثے کے بعد نابالک ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا تھا بعد میں اسے کچھ شرطوں کے تحت رہا کر دیا گیا پولیس نے نابالک کو گاڑی چلانے کی انمتی دینے کے لیے پتا کے خلاف آروپ دائر کیے تھے ہم نے کل ہی کوٹ کو ایک اپلیکیشن دو اپلیکیشنز موف کیے تھے ایک کہ یہ کیس ایک ہینس کرائیم ہے جوینل جسٹس ایکٹ میں جس کی ڈیفنیشن نربیہ کانٹ کے بعد ایڈ کی گئی تھی یہ ایک ہینس کرائیم ہے اور اس میں سیکشن پندرہ کے انترگت اس آروپی کے برودھ ایز این ایڈلٹ ٹرائی کرنے کا جو پراؤدہان ہے اس کے تحت ہم کو پرمیشن دی جائے سیکنڈ اپلیکیشن ہم نے موف کیا تھا کہ یہ اپلیکیشن پہ نرنے ہونے تک اس ایکیوز کو ریمانڈ ہوم میں چائل ریمانڈ ہوم میں اس کو ریمانڈ کیا جائے انفورچنیٹلی دونوں اپلیکیشن ہمارے کل ریجیکٹ ہوئے تھے ہم نے آج ہائر کوٹ میں اپیل کرنے کی کی ہے ہم نے اور ہمیں وشواس ہے کہ ہمیں فیوریبل آرڈر ملے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جو جوینل جسٹس ایکٹ میں جو سیکشن ٹو اور سیکشن فیٹین کا پراؤدہان ہے اس کو یوز کرنے کے لیے ہم پورے پوسیبل لیگل ریمیڈیز کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور اس کو ہم یوز کریں گے سیکنڈلی کل ہی ہم نے اس کے فادر ایکیوز کے فادر کو سیکشن سیونٹی فائی جوینل جسٹس ایکٹ کے تحت اس کے ویرود کاروائی کی جس میں اس نے ایک مائنر کو فسیلیٹیٹ کیا اس کرائیم کے لیے اس نے اس کو گاڑی پروائیڈ کی اس نے اس کو پارٹی میں جانے کے لیے فسیلیٹیٹ کیا اس کو وہاں دارو پینے کے لیے اس کو پیسے اور باقی سوویدھا پروائیڈ کیے اس کے لیے اس سے سیکشن سیونٹی فائیف کے انترگت کاروائی کی اور ساتھ ساتھ جو پب اونرز اور مالک ہے جنہوں نے مائنر کو انڈر ایج کو ایلکوہل سرف کروایا ان کے ویرود ہم نے سیکشن سیونٹی 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 جوینیل جسٹیز ایکٹ کے پر کل کاروائی وہیں جاچ میں پتا چلا ہے کہ بیلڈر کے سترہ سال کے بیٹے دوارہ چلائی جا رہی پورچے کار مارچ سے بینا پنجی کرن کے چل رہی تھی بیلڈر نے مارچ میں یہ لیکٹک لیکشری سپورٹ سڈان کار خریدی تھی اس کار کی بھارت میں قیمت ایک کروڑ 61 لاک روپے سے 2 کروڑ 44 لاک روپے کے بیچ ہے ادھکاریوں نے بتایا کہ اس کار کا پنجی کرن نہیں کروایا گیا تھا نبی ٹی آن لائن کی ریپورٹ